محفیل رنگ و نور میں پروگرام کے باقعد آغاز کے لئے حمدیہ کلام پیش کرنے کے لئے جناب آیاز بستوی ساتھ جو ممرہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں بہت ہی کونامش شاعر ہیں اور نئے لبو لے جی کی شاعری کرتے ہیں وہ تشریف لائیں اور حمدی پاک پیش کریں خوشوں کو گندوں جھاڑیوں کو برگبار نعمتوں سے اس قدر آسودگی دیتا ہے کون نعمتوں سے اس قدر آسودگی دیتا ہے کون وہ تشریف لائیں اور حمدی پاک پیش کریں اور یہ شعر دیکھیں خاص طور سے بیج کے دانوں سے پودے ہو گئے کیسے آیا بیج کے دانوں سے پودے ہو گئے کیسے آیا بیج کے دانوں سے پودے ہو گئے کیسے آیا آسمانوں سے زمینوں کو نمی دیتا ہے کون موت کی آغوش میں بھی زندگی دیتا ہے کون اور یہ شعر دیکھیں خاص طور سے ندیوں نالوں پہاڑوں کو ساروں سے ہمیں ندیوں نالوں پہاڑوں کو ساروں سے ہمیں ندیوں نالوں پہاڑوں کو ساروں سے ہمیں ہیرے موتی سی مزرسی مادنی دیتا ہے کون بہت اچھے بھائی بہت اچھے بہت امدہ رحم مادر میں اسی کی قط رہنا چیز کو رحم مادر میں اسی کی قط رہنا چیز کو شکل تو دیتا ہی ہے پھر زندگی دیتا ہے کون شکل تو دیتا ہی ہے پھر زندگی دیتا ہے کون میں اسی کی قط رہنا چیز کو رحمہ مادر میں اسی کی قط رہنا چیز کو شکل تو دیتا ہی ہے پھر زندگی دیتا ہے دون جاب نیشیر کا بہت اچھا چیز ہے زندگی دیتا ہے کون اب اس کے بعد میں غزل کا باقادہ آغاز کرنے کے لیے نئے لبو لہجے کے اشتاز شاعر محترم ریاض منصی صاحب کو دعوت کلام دینا چاہوں گا جو بمبری سنٹرل سے تشریف لا ہیں آپ ان کے کلام بلاغت نواز کو سماتا شکریہ ایک قطہ اگر زیادہ دھو جو ارز کروں ایک نیا قطہ ہر شخص کا حشمی صاحب ہر شخص کا چہرہ متحیر نظر آیا ہر شخص کا چہرہ متحیر نظر آیا جب دن میں اسے رات کا منظر نظر آیا ہر شخص کا چہرہ متحیر نظر آیا جب دن میں اسے رات کا منظر نظر آیا وہ ذہن میں تھا وہ ذہن میں تھا میرے کسی پھول کی معنی وہ ذہن میں تھا میرے کسی پھول کی معنی وہ ذہن میں تھا میرے کسی پھول کی معنی چھو کر اسے دیکھا تو وہ پتھر نظر آیا چھو کر اسے دیکھا تو وہ ذہن میں تھا میرے کسی پھول کی معنی چھو کر اسے دیکھا تو وہ پتھر نظر آیا بہت اچھے چند اشار سن لیں ارشاد کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ستاروں کی چال دیکھ کس نے کہہ دیا کہ ستاروں کی چال دیکھ یہ کس نے کہہ دیا کہ ستاروں کی چال دیکھ دیکھا عروج تُو نے مگر اب زوال دیکھ دیکھا عروج تُو نے دیکھا عروج تُو نے مگر اب زوال دیکھ اور ہر روز اپنے آپ کو اتنا نخرج کر ہر روز اپنے آپ کو اتنا نخرج کر ہر روز اپنے آپ کو اتنا نہ خرش کر اپنی کمائی دیکھ ذرا اپنا حال دیکھ اور ایک شیر اس طرح کہا ہے کہ کوئی جواب بننا پڑا جب بھی وہ ملا کوئی جواب بننا پڑا جب بھی وہ ملا آنکھوں میں اس کی آج بھی ہے ایک سوال دیکھ آنکھوں میں اس کی آج بھی ہے ایک سوال دیکھ جزا کر اللہ علیہ وسلم جتنے بھی شعب دیتے تیرے جتنے بھی شعب دیتے تیرے جتنے بھی شعب دیتے تیرے ختم ہو گئے اب میرا سہر دیکھ تو میرا کمال دیکھ جتنے بھی شعب دیتے تیرے جتنے بھی شعب دیتے تیرے ختم ہو گئے اب میرا سہر دیکھ تو میرا کمال دیکھ جدا کرلا جدا کرلا اور اس میں یہ ایک شعر کہ اڑنے کی آرزو ہے مگر حوصلہ تو کر اڑنے کی آرزو ہے مگر حوصلہ تو کر ہر سمت ڈال رکھے ہیں دنیا نے جال دیکھ ہر سمت ڈال رکھے ہیں دنیا نے جال دیکھ اور ایک شعر اس طرح کہا کہ ہر پل ہو اس کا شکر ہر پل ہو اس کا شکر شب و روز اس کا ذکر ہر پل ہو اس کا شکر شب و روز اس کا ذکر کس قرض میں دوبا ہے تیرا بال بال دیکھ کس قرض میں دوبا ہے تیرا بال بال دیکھ جزا کرلا کس قرض میں دوبا ہے تیرا ہر پل ہو اس کا شکر شب و روز اس کا ذکر کس قرض میں ڈوبا ہے تیرا بال بال دیکھ اور مقدہ کے شعر اس طرح کہا تھا کہ منصف کسی کا گردش دونہ پہ بس نہیں منصف کسی کا گردش دونہ پہ بس نہیں دکھلائے جو بھی آئینہ وہ ماں ہو سال دیکھ جزا کر لیں منصف جزا کر لے جزا کر لیں منصف کسی کا گردش دونہ پہ بس نہیں جو بھی دکھائے آئینہ وہ ماں ہو سال دیکھ کس نے کہ دیا کہ ستاروں کی چال دیکھ دیکھا عروش تُو نے مگر اب جوال دیکھ جزا کر لے جب ریاض منصف صاحب زندگی کے تلخ مسائل کی گتھیاں سلجا رہے تھے تو مجھے بے ساختہ ایک استاد شاعر کا شعر آدھایا کہ اسی خطہ پہ تو ایک روز مارا جائے گا اسی خطہ پہ تو ایک روز مارا جائے گا غریب ہو کے تمنگر دکھائی دیتا ہے تو یہ تھے ہمارے محتم ریاض منصف صاحب میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مشاعروں کو ایک نیا رخ دیا ایک نئی سمت میں مشاعرہ چل رہا ہے اور ترقی کے منزلیں تے کر رہا ہے اب اس کے بعد میں ایک دوسرے استاد شاعر جو ممرہ سے تشریف لائے ہیں نور شادانی صاحب ان کو میں زحمت کلام دوں گا وہ مائک پر آئیں اور اپنے کلام بلاغت نواز سے ہم تمام سامین کو محضود فرمائیں بڑی مسررت کی بات ہے کہ آئی پلس چینل میں غزل پڑھنے کا موقع مل رہا ہے میں شکر گزار ہوں یہاں کے تمام عراقین کا اور غزل کا مطلع پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں ارشاد گزارو عمرو مگر لفظ موتبر کی طرح گزارو عمرو مگر لفظ موتبر کی طرح مرو تو موت بھی ہو ایک دیدور کی طرح کیا کہنے ہیں بھائی کیا کہنے ہیں گولتا مطلع ہے مرو تو موت بھی ہو ایک دیدور کی طرح مفقت کرانا مطلع ہے مرو تو موت بھی ہو ایک دیدور کی طرح اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں انشاءاللہ پسند آئے گا انشاءاللہ ہزارو مگر خیال رہے ہوں اختلاف ہزارو مگر خیال رہے ہوں اختلاف ہزارو مگر خیال رہے مگر خیال رہے جو بولے آپ تو جو بولے آپ تو الفاظ ہوں گوھر کی طرح جو بولے آپ تو الفاظ ہوں گوھر کی طرح ہوں اختلاف ہوں ہزاروں مگر خیال رہے جو بولے آپ تو الفاظ ہوں گوھر کی طرح اور یہ بھی شیر ارشاد بڑا سلیقہ اسے چاہیے برتنے کو بڑا سلیقہ اسے چاہیے برتنے کو نا کوئی دوست نا دشمن ہے مالو زر کی طرح بڑا سلیقہ اسے چاہیے برتنے کو نا کوئی دوست نا دشمن ہے مالو زر کی طرح اور آخری شیر محبتوں کے جہاں پھول کھلتے رہتے ہو محبتوں کے جہاں پھول کھلتے رہتے ہو نا دیکھا اور کہیں تیری رہے گزر کی طرح نا دیکھا اور کہیں تیری رہے گزر کی طرح گزارو عمرو مگر لفظ موتبر کی طرح مرو تو موت بھی ہو ایک دیدہ بر کی طرح اور مقتے کا شعر ملاحظہ فرمائے نظر میں رہتی ہے منزل اے نور شادانی نظر میں رہتی ہے منزل اے نور شادانی سفر میں نید کباتی ہے اپنے گھر کی طرح سفر میں نید کباتی ہے اپنے گھر کی طرح گزارو عمرو مگر لفظ موتبر کی طرح مرو تو موت بھی ہو ایک دیدہ بر کی طرح شکریہ السلام علیکم محبتوں کے جہاں پھول کھلتے رہتے ہوں نہ دیکھا اور کہیں تیری رہے گزر کی طرح یہ تھے جناب نور شادانی صاحب جو اپنی شاعری سے نواز رہے تھے اب زحمت کلام دوں گا ایک اسلامی شاعر ابو البیان رفاست صاحب جو کونہ مش شاعر ہیں یہ اسلامی رنگ میں ڈوبو ایک نظم پڑھیں گے اس کا عنوان ہے ہم ایسے مسلمان یہ ایک نظم آئی تھی کچھ دنوں پہلے آپ نے سنی ہوگی ہم کیسے مسلمان تو اس کی جگہ پہ دوسری نظم ہے تو یہ نظم میں پیش کریں گے عنوان ہے ہم ایسے مسلمان اور یہ ہمیں پتا نہیں کیا کہنا چاہیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کچھ اس طرح کی باتیں کہیں گے کہ جن کے جلوے نہ سما سکتے تھے ایوانوں میں ان کی خاک آج اڑی پھرتی ہے ویرانوں میں جن کے جلوے نہ سما سکتے تھے ایوانوں میں ان کی خاک آج اڑی پھرتی ہے ویرانوں میں اور مسجدیں چھوڑ کے جا بیٹھے ہیں بھین خانوں میں واہ کیا جوشِ ترقی ہے مسلمانوں میں تو اب آپ سماعت فرمائیں خود دیکھیں کہ اب البیان رفاست صاحب اپنی نظم کے ذریعے کیا پیغام دے رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس محفل میں میں خوبصورت نظم پیش کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کسی شعر نے ہم کیسے مسلمان ہیں ہم کیسے مسلمان کی نظم لکھی تھی اور اس میں مسلمانوں کی بدعماریوں کا تذکرہ کیا تھا میں نے اپنی نظم میں مسلمانوں کی خوبیوں کا اور ان کی صفات کا تذکرہ کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ بغور ملاحظہ فرمائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اس نظم میں جو صفات ذکر کی گئی ہیں اللہ ہم تمام مسلمانوں کو انصفات کا حامل بنا دیں آمین دنیا کی ہمیں فکرِ اقبع کبھی ہے دھیان دنیا کی ہمیں فکرِ اقبع کبھی ہے دھیان ہم ایسے مسلمان ہیں بہت اچھے محیط ہم ایسے مسلمان ہیں دنیا کی ہمیں فکرِ اقبع کبھی ہے دھیان ہم ایسے مسلمان ہیں ہم ایسے مسلمان ہیں ہم ایسے مسلمان ہم روز سنا کرتے ہیں مسجد کی آزانے ہم روز سنا کرتے ہیں مسجد کی آزانے اور دل سے عطا کرتے ہیں پانچے نمازے ہم روز سنا کرتے ہیں مسجد کی آزانے اور دل سے عطا کرتے ہم پانچ نمازیں اللہ کی احکام پہ اللہ کی احکام پہ ہم دل سے قربان ہم ایسے مسلمان ہیں ہم ایسے مسلمان ہیں ہم ایسے مسلمان ہیں آباد رکھا کرتے ہیں اللہ کے گھر کو آباد رکھا کرتے ہیں اللہ کے گھر کو ہم توڑ دیا کرتے ہیں شیطان کے سر کو آباد رکھا کرتے ہیں اللہ کے گھر کو ہم توڑ دیا کرتے ہیں شیطان کے سر کو شیطان کے ہم ہو گئے ہیں شیطان کے ہم ہو گئے ہیں دشمن دل جان ہم ایسے مسلمان ہیں ہم ایسے مسلمان ہیں ہم ایسے مسلمان ہیں سبحان اللہ اللہ کی تسبیح میں مسرور رہیں گے انشاء اللہ ہر حال میں اللہ کی مشکور رہیں گے ہر حال میں اللہ کی مشکور رہیں گے قرآن کی تلاوت ہے قرآن کی تلاوت ہے میرے قلب و کرمان ہم ایسے مسلمان ہیں ہم ایسے مسلمان ہیں ہم ایسے مسلمان ہیں ہم ایسے مسلمان دنیا کی ہمیں فکر ہے اقبہ کبھی ہے جان ہم ایسے مسلمان ہیں ہم ایسے مسلمان آنکھوں میں سجا رکھتے ہیں سنت کی ستارے غور کی دیگا اس کلام پر آنکھوں میں سجا رکھتے ہیں سنت کی ستارے ہم دل میں بسا رکھتے ہیں قرآن کے پارے آنکھوں میں سجا رکھتے ہیں سنت کی ستارے ہم دل میں بسا رکھتے قرآن کے پارے توحید کی دائی ہوئے توحید کی دائی ہوئے اللہ کے مہبان ہم ایسے مسلمان ہیں ہم ایسے مسلمان ہیں ہم ایسے مسلمان ہیں ہم ایسے مسلمان آخری شہر میں عذاب فرمائیں ارشاد زبان لے کے چلیں گے اس رحمت عالم کا پیال لے کے چلیں گے جس رحمت عالم پہ جس رحمت عالم پہ جدا رکھتے ہم جان دنیا کی ہمیں فکر اعقبہ کبھی ہے جان ہم ایسے مسلما ہم ایسے مسلمان یہ تھے جناب ابول بیان رفاظ صاحب جو ہمیں ہمارا مختیر دلار ہے اللہ کرے کہ ابول بیان رفاظ صاحب کے الفاظ ہماری زندگی کا لازمہ بن جائیں حصہ بن جائیں اب میں اپنے ترکش کے آخری تیر کے طور پر پروگرام کے آخری شاعر محترم صدیق عمر صاحب کو دعوت کلام دوں گا اور زفر گورپوری کے تین شیروں کے ساتھ ان کا اجتبال کروں گا کہ بدن کجلا گیا تو دل کی تابانی سے نکلوں گا میں سورج بن کے ایک دن اپنی پیشانی سے نکلوں گا بدن کجلا گیا تو دل کی تابانی سے نکلوں گا میں سورج بن کے ایک دن اپنی پیشانی سے نکلوں گا زمیرے وقت میں پیوست ہوں میں پھانس کی صورت زمانہ کیا سمجھتا ہے کیا آسانی سے نکلوں گا اور ایسا خوبصورت رنگ ہوں دیوار کا اپنی میں ایسا خونصورت رنگ ہوں دیوار کا اپنی اگر نکلا تو گھر والوں کی نادانی سے نکلوں گا انہی تین شیروں کے ساتھ میں استقبال کرتے ہوئے صدیق عمر صاحب کو کلام کی زحمت دیتا ہوں وہ اپنے کلام بلاقت نظام سے ہم تمام سامین کو نوازیں السلام علیکم سب سے پہلے تو میں آئی پلس چینل کا ممنون و مشکور ہوں کہ اس نے مجھے موقع دیا اپنے غزل سے پہلے دو اشار ملاحظہ ہوں ارشاد کیا جب شخص ہے وہ کیسی سزا دیتا ہے کیا جب شخص ہے کیا جب شخص ہے وہ کیسی سزا دیتا ہے مارتا جاتا ہے جینے کی دعا دیتا ہے مارتا جاتا ہے کیا جب شخص ہے وہ کیسی سزا دیتا ہے مارتا جاتا ہے جینے کی دعا دیتا ہے خون دل اپنا پلا کر جسے پالا وہی کیوں خون دل اپنا پلا کر جسے پالا وحی کیوں اپنے ماں باپ کے احسان بھلا دیتا ہے جا کہنے ہیں بھائی خون دل اپنا پلا کر جسے پالا وحی کیوں اپنے ماں باپ کے احسان بھلا دیتا ہے غزل کا مطلع حضر خدمت ہے کوئی اپنے پن کا اشارہ نہیں ہے کوئی اپنے پن کا اشارہ نہیں ہے مجھے ایسی علفت گوارا نہیں ہے کوئی اپنے پن کا اشارہ نہیں ہے مجھے ایسی علفت گوارا نہیں ہے جو ٹپکا ہے آنسو میری چشمہ تر سے کہو سچے دل سے تمہارا نہیں ہے جو ٹپکا ہے آنسو میری چشمہ تر سے کہو سچے دل سے تمہارا نہیں ہے سبھی کو جو باٹے خزانہ خوشی کا کہیں کوئی ایسا آدارہ نہیں ہے کیا کہنے بھائی کیا کہنے بہت اچھے سبھی کو جو باٹے خزانہ خوشی کا کہیں کوئی ایسا آدارہ نہیں ہے عمر پہ کرم تھا لڑے جا رہا تھا یہ بندہ ہے تیرا جو ہارا نہیں ہے کیا کہنے بھائی کیا کہنے بھائی عمر پہ کرم تھا لڑے جا رہا تھا یہ بندہ ہے تیرا جو ہارا نہیں ہے کوئی اپنے پن کا اشارہ نہیں ہے ہمیں ایسی الفت گوارا نہیں ہے شکریہ حاضرین آئی پلس ٹی وی چینل کا دینی مشاعرہ محفلے رنگ و نور اب آخری مرحلہ پر آ چکا ہے میں بشیر بدر کے اس شعر کے ساتھ اس نششت کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے اب اگلے رنگ و نور کی سوغر لے کر پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم سبح率 انسان hasn پوا جیدی گیا سب گوţ ends اس وہی بھی کب Additionally ια